بچوں آج ہم تیریف یا شنک در کے بارے میں ادھیان کریں گے یہ ایک نیا ادھیا ہے اور ایک بہت ہی مہتپون ادھیا ہے جو بھی بھوکتا ہے اس سے بلکی وصولی کس پرکار سے کی جائے شنک در کیسے تیہ کیا جائے یہی سب چیزیں اس ادھیا کے انترگت پڑھی جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ ودد اتپادن میں بہت سارا کھرچہ ہوتا ہے ہم نے پچھلے ادھیا میں یہ بھی پڑھا کہ کس طریقے سے فکس کاؤسٹ ہوتی ہے کس طریقے سے ویریبل کاؤسٹ ہوتی ہے ان سے ملا کے ٹوٹل کاؤسٹ نکالتے ہیں پھر پر یونٹ کاؤسٹ نکالتے ہیں تو ودد اتپادن کی قیمت پھر اس کے ٹرانس میشن کی قیمت پھر اس کے ڈسٹیویشن کی قیمت اس کے بعد اس پر لگنے والے جو آفس چارجز ہیں یا سروس چارجز اس کو کہتے ہیں بل کو بانٹنا بل کو سمیٹنا اس کی قیمت اس کے بعد بل کے اوپر لگنے والے ٹیکسز جو سرکار کے دورہ جو نیوی ٹیکسز اس پر اپلائی کیا جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بعد بجلی کمپنیوں کو کچھ منافع کیونکہ منافع نہیں کمائے گی تو کوئی بھی کمپنی بجلی بنائے گی نہیں تو منافع کمانا بھی اس میں ضروری ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو سماہت کرتے ہوئے شلک در کس پرکار سے تے کی جائے یہ ہم اس ادھیائے کے انترگت پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم پریبھاشہ پہ آتے ہیں کہ ودد ویعے کے بل کو ہم جس پرکار سے وصول کرتے ہیں جس پرکار سے ہم شلک لگاتے ہیں وہی ودد شلک اس میں ہوتی ہے اب اس میں الگ الگ پرکار کیوں بھوکتہ ہوتے ہیں جیسے گھرینوں بھوکتہ گھرینوں بھوکتہ سامانی تیار پانچ کلو وارٹ تک کا لوڈ ان کا یا بھار ان کا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کا اس سے بہت کم بھی رہتا ہے جیسے ایک سادھران ویکتی جو ایک دو کمرے کے مقام میں رہ رہا ہے اس کا تو ایک کلو وارٹ سے بھی کم بھار رہتا ہے بہت سارے لوگ جن کے گھر میں صرف بلگ جلتے ہیں بھانے جیک بھار ہوتا ہے تو بھانے جیک بھار جو ہے یہ پانچ کلو وارٹ یہ بھی پانچ کلو وارٹ کی ریج میں ہوتا ہے چھوٹی دکانوں کے لیکن جو جیسے پچر ہو جائے یا جیسے کوئی مول ہے تو ان کے بھار کمپیرٹیو لی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اور کئی چیزیں جیسے لیفٹ بھی لگی ہوتی ہے یا ایکسکیویٹر وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کارنٹ سے ان کے بھار کمپیرٹیو لی زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد کرشی بھار ہوتا ہے کرشی بھار تین کلو وارٹ پانچ کلو وارٹ کئی جگہ دس کلو وارٹ تک کے بھی کرشی بھار ہوتے ہیں سامانے تیار جو موٹرز اگری کلچر پمپ سیٹس کی جو موٹر پمپ سیٹ کی موٹر ہے سمر سیبل پمپ کی موٹر ہے وہ اس میں لگی ہوتی ہے اس کے بعد عدیوگ ایک بھار عدیوگی بھار دو تین پرکار کے ہوتے ہیں جو لگ عدیوگ کے بھار ہوتے ہیں وہ تو بیس کلو وارٹ تک کے ہوتے ہیں جو چھوٹے جیسے کسی نے دو تین لیت مشین لگا رکھی ہیں یا ایک لیت مشین ایک گویلڈنگ مشین لگی ہوئی ہے اس طریقے سے چھوٹے عدیوگ ہیں یا کٹیر عدیوگ جن کو کہہ سکتے ہیں جو مایکرو انڈسٹریز ہیں اس کے بھار بیس کلو وارٹ کی سیمہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد جو اس سے تھوڑے بڑے عدیوگ ہوتے ہیں جو مدھیم شینی کے عدیوگ ہوتے ہیں ان کا بیس کلو وارٹ سے لے کے سو کلو وارٹ تک کا بھار رہتا ہے یہ ہم جاتر ہمارے انڈسٹریل ایڈیا میں جتنے بھی عدیوگ ہوتے ہیں وہ اسی رینڈ میں ہوتے ہیں اور جو تھوڑے بڑے عدیوگ ہوتے ہیں ان کا بھار سو کلو وارٹ سے بھی عدیب ہوتا ہے اس میں بڑے سے مطلب انڈی کنزمشن سے مطلب ہے ہو سکتی ہے کہ کوئی انڈسٹری بڑی ہو لیکن اس کے اندر انڈی کنجمشن کم ہو رہا ہو تو یہاں پہ بڑے اور چھوٹے کا مطلب ودد اوڑیا کے اپیوگ سے ہے اس کے علاقہ کچھ بل کنزیومرز ہوتے ہیں جیسے نگر نگم ہو گئے یا اور شہروں کی یہ منسپلٹیز وغیرہ جو اس طرح کی سلسطہیں ہیں ان کے بھار ہوتے ہیں یہ ایک تو ان کا لائٹنگ کا لوڈ ہوتا ہے اور کچھ شہروں میں پانی کی سپلائی کا کام کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے بھار جو ہے اس کے علاوہ جو بھی یہ سیڈیز ٹریٹمنٹ وغیرہ کا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بل کنزیومرز کہلاتے ہیں بڑے بھوکتہ ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے بھار جو ہے وہ بہت ہی ڈسٹریبیوٹیڈ پرکار کے یا اعلق پرکار کے لوڈ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے بھار ہوتے ہیں جو مکس ہوتے ہیں مکس اندہ سینس جیسے مان لیے کوئی کولیج چل رہا ہے کولیج کے اندر کوئی ہوسٹل چل رہا ہے تو وہ انسٹیوشنل لوڈ بھی ہو گیا اور ریزیڈنشل لوڈ بھی ہو گیا یا مان لیجئے کوئی انڈسٹری ہے تو وہ تو انڈسٹریل لوڈ ہو گیا لیکن اس میں انڈسٹری والوں کی کچھ کولونی بھی بنی ہوئی ہے تو وہ کولونی کا لوڈ جو ہے وہ ریزیڈنشل ہوئی ہے تو اس طرح سے مکس لوڈ بھی کچھ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ پرکار کے گھوکتاؤں کے لیے کس پرکار سے ہم ویدو شلک کا نردھارن کریں یہ ہمارا اس ادھیائے کو پڑھنے کا مکھ یدیش ہے اب سوال سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے کہ اس کے اوبجیکٹیو کیا ہوئے یعنی ویدو شلک کو کس پرکار سے نردھارت کیا ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ کوئی بھی بجلی بنانے والی کمپنی تب ہی بجلی بنائے گی جب اس کو بجلی بنانے میں لاب ہوگا تو کوئی بھی گھاٹے میں چلتی ہوئی کمپنی بجلی بنانا پھر بند کر دے گی ابھی تو ہمارے دیش میں جہاتر جگہ پہ ڈسٹیبیوشن جنریشن سرکاری طور پہ بننے والی کمپنیوں میں زیادہ ہے لیکن دھیرے دھیرے پرائیوٹائیشن ہوتا جا رہا ہے اور اس میں یہ پرائیوٹائیشن کے بعد تو وہی کمپنیاں بجلی بنا پائیں گی جنہیں اس پوسیس کے اندر لاب ہوگا تو سب سے پرمک چیز تو یہ ہے کہ اس میں بجلی بنانے والی کمپنیوں کو لاب ہو لیکن لاب بھی سیبت ماترہ میں ہونا چاہیے لاب ایسا نہیں کہ اتنا زیادہ لاب وہ کمانے کی منافق ہو رہی کی پرورتی ان میں آ جائے اور اس سے ابھوکتہ جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہو جائے ایکچولی جب ابھوکتہ کو لگتا ہے کہ بجلی کی دریں بہت زیادہ ہیں تو وہ چیزیں چوری کو بجلی کی چوری کو بڑاوہ دیتی ہیں تو ان دونوں چیزوں میں سامانجس سے رکھنا جروری ہے کوئی بھی ہم بدو شلک نردھاریت کریں تو اس میں یہ جروری ہے کہ بجلی کی کمپنی کو لاب ہو اور دوسری چیز ابھوکتہ کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ نہیں پڑے اتنا بوجھ نہیں پڑے جس سے کہ وہ چوری کی پرورتی اس کے اندر نہ آ جائے اس کے علاوہ بدو شلک اس پرکار کا ہونا چاہیے کہ ایک عام بھوکتہ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے جو ماننی جیے بدو شلک اس پرکار سے ہم نے بنا دیتنا زیادہ ٹیکنیکل ٹائمس اس میں ڈال دیئے اور جو عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کس چیز کے میں پیسے دے رہا ہوں کیا پیسے لگ رہے ہیں تو اس طرح کے جو ہے بلز کی بھرپائی ہونا مشکل ہوتا ہے پھر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میر سے بہت زیادہ پیسہ وصولہ جا رہا ہے اور پھر وہ اس میں بھی چوری کی پرورتی بڑھتی جاتی ہے تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ہم ڈیریف بنائیں جو بھی ہم بدو شلک کا طریقہ رکھیں اس کے اندر وہ طریقہ اس پرکار سے ہو کہ وہ بھوکتا کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے اب ہم اس کے ٹیریفز کو ڈسکس کریں ٹیریف کے عدیش کیا ہوسکتے ہیں اوبجیکٹیوز آف ٹیریف کیا ہوسکتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے کئی بار اگزام میں ڈائریکٹی یہی پوچھتے جاتا ہے کہ write the objectives of tariff یا بدو شلک کے عدیش شلکی ہیں تو پہلا عدیش اس کا یہ ہے کہ اتپادن سنچرن اور وطرن کے اندر جو مجیدت خرچہ ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو capital cost ہوتی ہے وہ one time investment ہوتا ہے لیکن وہ one time investment کا بیاج اور اس کا depreciation اس کی recovery اس بل کے دوارہ ہونی جروری ہے تو بھوکتا سے اتنا پیسہ وصولہ جانا جروری ہے جس سے کہ اس کے capital cost جو ہے پونجیگت خرچے جو ہیں چاہے وہ generation کی ہو transmission کی ہو یا distribution کی ہو ان کا خرچہ نکل جائے جو بھی اس میں interest لگ رہا ہے جو بھی depreciation ہو رہا ہے اس کی recovery ہو جائے دوسرا اتش ہے کہ اس کے transmission کے supply کے maintenance کے جو بھی routine خرچے ہو رہے ہیں لگاتار جو خرچے ہو رہے ہیں جو maintenance میں خرچہ ہو رہا ہے جو fuel supply کا خرچہ ہو رہا ہے یعنی جو running expenses ہیں ان سب کی بھی recovery اس میں ہو جائے تو running expenses جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا چینج ہو رہا ہے جیسے وقتی کی تنخہ بھی جو لگے ہوئے ہیں ان کی تنخہ بڑھتی جائے گی اسی پرکار سے جو fuel cost ہے وہ سمیہ کے حساب سے جسے کوئلے کی قیمت کم جیدہ ہوگی تو اس ساب سے fuel cost بھی چینج ہو ہوتی جائے گی تو اس کی بھی وصولی جو running خرچے ہیں operating خرچے ہیں ان کی وصولی بھی ہو جائے تیسرا اس میں ہوتا ہے کہ جو metering کا خرچہ ہے جو billing کا خرچہ ہے جو سنگرہن کا خرچہ ہے جو office کے خرچے ہیں جو administrative خرچے ہیں ان سب خرچوں کی بھی وصولی اس میں ہو جائے اس کے بعد government کی جو taxes ہیں وہ taxes تو bill کے اوپر directly imposed ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے اس کے اوپر imposed کی جا سکتے ہیں ان سب کرنے کے بعد اس company کو lab ہونا چاہیے lab جو بھی پہلے تیہ کیا گیا ہے اتنا lab اس company کو ہو جائے اس حساب سے ہم اس میں tarif یہ دیکھا جائے کہ جن جو power factor maintain نہیں کر رہے ہیں جہاں شکتی گوڑان کم ہیں ان کے اوپر کچھ penalty لگا جائے شکتی گوڑان کا کیا پراب پڑتا ہے یہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اب بوٹے طور پر یہ سمجھ لیں کہ شکتی گوڑان کم ہوتا ہے پینلٹی لگانے کا پراب دھان ہوتا ہے جہاں پہ شکتی گوڑان کی نردھار مان سے ادھک رکھ لیتے ہیں لوگ ان کو incentive دینے کا بھی پراب دھان ہوتا ہے تو یہ بھی ایک tarif کا پارٹ ہے اس کے بعد بھوکتہ کی آرث اکستیتی کا دھیان رکھتے ہوئے tarif تے ہونے چاہی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کمپنی چاہتی نہیں کہ جیدہ بجلی خرید ہیں تو جو کم بجلی خرید تھے ان کے rate زیادہ لگتے تھے اور جو زیادہ بجلی خرید تھے ان کے rate کم لگتے تھے لیکن اب یہ اس کا الٹا ہو ہوگئے اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھوکتا کی پیئنگ کی 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 اتنا بل دے بھی پائے گا کی چھوٹے کنزومرز ہیں ان کے لیے یا لگ بھگ نشور ہوتا ہے یا بہت ہی کم چارجز ہوتے ہیں جیسے بھوکتا کا پیئنگ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کے بل کا بھٹا جاتا ہے تیریف جو ہے شلک جو ہے ویدود کا شلک وہ بڑھتا جاتا ہے تو آرسی کی ستی کا دھیان رکھنا اس میں ضروری ہے نیچ ہے کہ تیریف اس ٹکار سے نردھارت ہو کہ عام جنتہ کے آسانی سے سمجھ میں آ سکے تو آم جنتہ کو آسان چیز شبدوں میں آسان طریقے سے اس کو سمجھ بہت ضرور ہے کیونکہ اگر مان لیجیے عام پبلک کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو وہ لوگ یہی مان گے چلیں گے کہ بجلی کی دریں بہت ہی زیادہ ہیں اور بھوکتاؤں کی مان کے انسار اس کی ریٹ ہونی چاہیے یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی مان کم ہے ان کے لیے در کم ہونی چاہیے اگر اس کی مان زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے در زیادہ ہو چاہیے یہ سب اس کی پیئنگ کے بزلی سے جڑا ہوا ہے جو مان کم ہے اس کا مطلب وہ زیادہ بزلی کنزوم ہی نہیں کر پا رہا اس کے گھر پہ سب بل بل ٹیوب لگے ہوئے ہیں یا پنکھا لگا ہوئے ہے تو ایسی استطیقی اس کے ریٹس کم ہونے چاہیے اور جن کے یونٹس زیادہ کنزوم ہو ہلانکہ آج کل سارے بل کمپیٹر سے بننے لگے تو گھر سمسیہ کم آتی ہے لیکن موٹے طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ بل یا ٹیریف ہم اس پرکار سے تیہ کریں کہ اس کی گھر کرنا اس کو نکال آسان ہو سہج ہو آسانی سے ہو جائے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ پی ریٹ میں بجلی کھری ہمارے کم سے کم رائستان میں اس طرح کا نہیں ہو رہا ہے لیکن کئی جگہ میں تو ہوتا ہی ہے بھارت میں کچھ راجیوں میں اس پرکار سے شروع کیا ہے کہ کہ پہ پی کھ آورس میں جو لوگ بجلی کنزیوم کرتے ہیں پی آورس جیسے جب بجلی کی مانگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس سبعہ جو لوگ بجلی کنزیوم کرتے ہیں ان کے بجلی کی در زیادہ لگائی جائے اور جو آف پی آورس میں بجلی کو یوز کر رہے ہیں ان کی بجلی کی در کو کم لگائے جائے جو سمارٹ میٹرز ہوتے ہیں اس میں تیہ کر پانا آسان ہوتا ہے کس سمئے میں کتنی بجلی کنزیوم کی جو پی آورس میں بجلی کنزیوم کرتے ہیں اس سمئے ریٹ الگ ہوتی ہے کیونکہ آپ پتا ہوگا بجلی کی ریٹ الگ ہوتی ہے پی آورس میں بجلی کی ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے آف پی آورس میں بجلی کی ریٹ کم ہوتی جو کمپنیاں بجلی خریدتی ہیں تو اسی پرکار سے تیریف لگائے جا سکتے ہیں بہت سارے راجیوں میں اس پرکار کی شروعات ہوگئی موسیقی